بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کرسپی چکن رول تیار کریں گے اس کے لئے آدھا کلو بانلیس چکن لے لیا ہے اس طرح لمبے سلائسیز میں اور تھوڑے موٹے ہیں پتلے نہیں ہیں یہ تھوڑے موٹے سلائسیز میں اس کو کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے چکن کو ہم میرینیٹ کریں گے تو میرینیٹ کرنے کے لئے ہم نے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر سفید مرچ کا پورڈر دکھنی مرچ کا پورڈر وہ لیا ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرچ کا پورڈر لیا ہے ون ٹی سپون نمک لیا ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کشمیری لال مرچ لی ہے ہاف ٹی سپون ون فور ٹی سپون ہلدی پورڈر ہے اور یہ گرم مسالہ پورڈر ہے ون ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ہے ساتھ ساتھ اس میں ٹو ٹی بل سپون چلی سوز ٹو ٹی بل سپون وینگر ون ٹی بل سپون آلیف آئل یہ جائے گا ون بل ٹی سپون مسترد پیس اور باربی کیو سوس یہ بھی جائے گا ون ٹی بل سپون کے قریب اس میں ہم نے ادھرک لسن کا پیس ڈالا ہے اسی کے اندر ہم تمام ڈرائے مسالے جات ڈال دیں گے چلی سوس چلی سوس ہم نے میں نے ٹو ٹی بل سپون بتایا ہے وہ چلا جائے گا سرکہ ٹو ٹی بل سپون وہ جائے گا سرکہ نہ ہو تو لیمن جوس بھی جا سکتا ہے اس کی جگہ ون ٹی بل سپون آلیف آئل اور ساتھ اس میں باربی کیو سوس ون ٹی بل سپون ون ٹی سپون اور مسترڈ پیس بھی ون ٹی سپون کے قریب جائے گا تمام مسالے جات کو مکس اپ کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے چکن ڈالنا ہے چکن کو اچھا سا مکس کرنا ہے اور اس کو تقریباً ایک سے دو گھنٹے یا ایک گھنٹہ کم از کم اس کو لگا کے رکھنا ہے ہم نے میری نیٹ کر کے اس چکن کو ہم نے رکھنا ہے چکن ہمارا میری نیٹ ہو چکا ہے آپ اس کو دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے یا تو انڈے کو بیٹ کر کے اس پورے چکن میں ہی مکس کر لیں ورنہ چکن میں انڈے میں چکن کو انڈے میں ڈپ کر کے ہم نے کوٹنگ کرنی ہے بیسیکلی اس کو انڈے میں کر کے پھر ہم نے پلیٹ میں کون فلول رکھا ہوا ہے اس میں ہم ڈپ کریں گے اور اس کو ہم نے شلو فرائے کرنا ہے تیل میں نے شلو فرائے کے حساب سے پین میں ڈال دیا تھا اور اوریڈی یہ گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم نے اپنے چکن کے پیسز جو ہیں اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے میڈیم آج کے اوپر فرائے کریں گے ویسے تو بونلس چکن بہت جلدی فرائے ہو جاتا ہے اس لئے ہم میڈیم آج پہ ہی کر لیں گے ون بے ون کر کے ہم نے تمام چکن کو فرائے کر لیا ہے اور اس کو میں بتاتی چلوں کہ میں نے بہت زیادہ کوٹنگ نہیں کی ہے ہلکی کوٹنگ کی ہے کیونکہ پراتھے کے اندر بہت زیادہ کوٹنگ والا چکن کا ٹیسٹ اچھا نہیں آ رہا ہوتا کوٹنگ کوٹنگ موں میں آ رہی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ کو زیادہ کوٹنگ کا موٹی کوٹنگ کا آپ لوگوں کو چکن تیار کرنا ہے تو اس کے لئے آپ پہلے ایک انڈے میں ہم نے جیسے ڈپ کیا پھر کون فلور میں کیا تو آپ دوبارہ انڈے میں ڈپ کر کے بریٹ کرم میں ڈپ وہ کوٹنگ کر سکتے ہیں تو وہ موٹی کوٹنگ ہو جائے گی لیکن پراتھے کے لیہا سے ہمیں جو پسند ہے وہ اتنی کوٹنگ بہت ہے اب ہم نے رول کرنا ہے اور بہت سارے پراتھوں کی ریسپی میں آپ پہلے کے ساتھ کر کر چکے ہوں وہ یہ تنیل کی اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نورمل پہچھے میں بنائے ہیں لچھے والے پہچھے کے ٹھو ہوتے ہیں وہ بھی بن سکتے ہیں اور بہت سارے پراتھوں کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکے ہوں یہ رائتہ ہے ہرے مسالہ کا نورمل جو میں اس کی بھی ریسپی آپ لوگوں کو بتا چکیوں ہرے مسالے کے رائتے کی یہ بنا لی ہے ساتھ ہم پھر اب چکن رکھیں گے اس کے بعد ساتھ سبزی میں میں نے ٹاماٹر اور پیاس لی ہے آپ لوگ چاہیں کھیرہ اور گو بی جس طرح تھوڑی سی سلاح پتہ وہ رکھ سکتے ہیں اپنی پسند کے اوپر ہے ہم نے فیلال اس میں ٹاماٹر اور پیاس ہی لگا رہے ہیں ساتھ ہری چھٹنی اس کی بھی ریسپی اور ریڈی میں شیئر کر چکیوں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ڈال رہے ہیں بس اس کو رول کریں گے اور ہمارا ٹراثہ بلکل ریڈی ہے جی ناظرین ہمارا کرسپی رول بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی بس میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کریں دعاوں میں ضروری یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی